سپر پاور کا سپر الیکشن فیصلہ کون دن ہے کون کرے گا امریکہ پر راج ڈانلڈ ٹرم یا کمیلہ ہائرس یہی ہے سوال امریکہ کی مزید پندرہ ریاستوں میں ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے واشنگٹن فلوریڈا اور ڈیلیویر میں پولنگ اس وقت جاری ہے اس کے ساتھ سے آپ کو بتائیں کہ میشیگن ساؤدھ کیرولائنا اور پینسلوینیا میں بھی پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے الاباما جورجیا کینساس اور میری لینڈ میں بھی ووٹنگ اس وقت جاری ہے اور یہی دیکھا جا رہا ہے مختلف سٹیٹس میں کہ لوگ اب باہر نکلے ہیں ووٹنگ کا جب آغاز ہوا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹرنڈ آؤٹ ظاہری بات اس وقت کم تھا لیکن اب مسلسل بڑھتا جارہا ہے اور اب یہی دیکھا جارہا ہے مختلف پولنگ سٹیشنز پر کہ لوگوں کی ووٹرز کی تعداد میں اب اضافہ ہو رہا ہے ووٹ کارس کرنے کے لیے مردوں کی نسبت خواتین کی تعداد زیادہ ہے یعنی کہ میک پہ ہم اگر سوچتے نا کیاملہ ہیرس کے حوالے سے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ خواتین ایک بڑا چینج لے کے آ سکتی ہے اور یہ خواتین کے بڑا گروپ ہے جو کہ کاملہ ہیرس کو سپورٹ بھی کرتا ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی کچھ ریزنز ہے جو مین ریزن ہے یہ وہ یہ ہے کہ کاملہ ہیرس جو ہے وہ خاتون اور خاتون ہونے کی حیثیت سے وہ ہلری کرنٹن کے بعد ایک بہت سٹرانگ کینڈیٹ کے طور پر سامنے آئی ہیں اچھا جی ساڑھے سولہ کروڑ ووٹرز نئے صدر کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے اور پل پل کی بدلتی صورتحال ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں محمد عاطف کیپٹل ہیلز وائٹ ہاؤس سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں آتیو ویہر چکریہ صبح کا وقت ہے اس وقت وہاں پر اور ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے تقریباً تمام ہی ریاستوں میں آپ جس جگہ پر موجود ہے سب سے پہلے تو یہاں کی صورتحال بتائے گا منظر کشی کیجئے گا کیا مناظر ہیں جی دیکھئے میں یہ ٹرائ سٹیٹ ایریا کہلاتا ہے واشنگٹن ہے اس کے ساتھ ورجینیا کی ریاست کے کچھ علاقے لگتے ہیں اور ایک طرف سے میریلینڈ ریاست کے کچھ علاقے لگتے ہیں اس کو واشنگٹن میٹروپولٹن ایریا تا جاتا ہے یہ تقریباً تیس سے چاریس میل کا ریڈیا ساپی کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک اربن علاقہ ہے یہاں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو ملازمت پیشہ کا جن کو کہا جاتا ہے جو کہ ان سرویسرز انڈیسٹری کے ساتھ یا گورمنٹ کے ساتھ اٹیسٹ ہیں یہاں پر پولنگ کا آغاز صبح چھے بجے ہو جاتا ہے اور شام کے سات بجے تک ان جبوں پر پولنگ جاری رہے گی پولنگ سینٹرز جو ایلیمنٹری میڈل اور ہائی سکولز ہیں یا پبلک لائبریز ہیں ان میں بنائے جاتے ہیں ابھی پولنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور امریکہ میں جو الیکشن کا دن ہوتا ہے اس میں تاتین نہیں ہوتی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ صبح ووٹ ڈال کر سیدھے اپنے دفاتر کو جا رہے ہیں اپنی جاب شروع کرنے کے لیے اپنا دن شروع کرنے کے لیے اور یہ جو وقت ہے یہ رشار کا بھی ہوتا ہے یعنی صبح کا ٹرافک اس وقت پر کافی زیادہ ہوتا ہے جو لوگ صبح جلدی جا رہے ہیں وہ دن میں آکے ووٹ ڈال دیں گے چونکہ پولنگ کا سلسلہ شام کے ساتھ بجے تک جاری رہتا ہے تو ان کے پاس شام کا وقت ہوگا اور پھر یہاں الیکشن کو بند نظر رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو دو گھنٹے کی چھٹی دن کے درمیان میں یا ارلی ریلیز اس کو کہا جاتا ہے وہ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جلدی جانا چاہتے ہیں سر محمد عاطب سوری آپ کو انٹرپ کر رہو لگنیاں پر میں آپ سے یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ارلی ووٹنگ کو دیکھتے ہوئے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو نتائج کمپائل ہوں گے آج کی ووٹنگ کے بعد اس میں کتنا وقت لگ جائے گا اور یہ نتائج پہ حتمی طور پر کب جاری ہوتے ہیں جی دیکھئے یہاں حتمی نتائج جو ہیں وہ بھی بارڈی جاری نہیں کرتی یہاں حتمی نتائج کاؤنٹی بائی کاؤنٹی یونین کانسل بائی یونین کانسل اگر آپ اس کو کہنا چاہیں تو آتے ہیں اور وہ نتائج سبھی میڈیا کو اور سبھی کنسرنڈ اداروں کو ریلیز کیے جاتے ہیں وہ پارٹی کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں پارٹی کے جو آفیسز ہوتے ہیں ان کو بھی ریلیز کیے جاتے ہیں یہ ایک لمبا پروسس ہے ایک بہت بڑا ملت ہے سکیٹرڈ آبادی ہیں کچھ جگہوں پر کچھ جگہوں پر بہت زیادہ آبادی ہے جیسے کالیفورنیا ہے آبادی کے لحاظت سے بہت بڑی ریاست ہے ٹیکسس بہت بڑی ریاست ہے نیو یورک بہت بڑی ریاست اور ایک انٹرسنگ بات میں آپ کو بتاؤں ایریزونا ایک سٹیٹ ہے جہاں پر ایک کاؤنٹی ہے جس کو میری کوپا کاؤنٹی کہا جاتا ہے اس کاؤنٹی کی آبادی پینتالیس لاکھ ہے اور اس کاؤنٹی کے اندر جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے کیونکہ ایریزونا اس وقت ایک سوئنگ سٹیٹ ہے پینتالیس لاکھ امریکہ کی بعض جو ریاستیں ہیں پوری ان کی آبادی نہیں ہیں اور یہاں میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے جو تجزیعے چھپ رہے ہیں اور جو ریپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کاؤنٹی کے ریزلٹ کی کاؤنٹنگ مکمل ہونے میں بارہ دن لگ سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریزلٹس بہت جلدی آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ پروسس بہت اچھا ہے بیلٹ پیپر جو ہے وہ ایک مشین کے اندر جاتا ہے اور وہ مشین اسی وقت ہر بیلٹ پیپر کے ساتھ ایک کاؤنٹ دینا شروع کر دیتی ہے اور جو ہی الیکشن ختم ہوتا ہے الیکشن آفیسر جو ہوتے ہیں الیکشن پولنگ سیشن کے اندر وہ اسی وقت وہ کاؤنٹ ٹیلی کرتے ہیں اور وہ آگے پاورٹ کر دیتے ہیں لیکن محمد آدو صاحب کیونکہ مقابلہ بہت سخت ہے اور بڑی ٹائٹ ریس ہے اس لیے آخری وقت کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ یہ کلیر ہو سکے پکچر آپ نے بلکل درست کہا ہے اتنے ٹائٹ مقابلے میں جب دونوں امیدواروں کو تقریباً ایک ہی جتنی حمایت حاصل ہے یعنی کل جو پولز آئے تھے پبلش کیے گئے اس کے مطابق دونوں امیدوار تقریباً اٹالیس فیصد پاپولیریٹی ہے دونوں امیدواروں کی ووٹرز کے درمیان اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارچن آف ایرر ہیں وہ اس کے اندر آتی ہے یہ پاپولیریٹی جو پولز میں بتائی جاری ہے کسی پولز کے مطابق شاید ایک فیصد زیادہ ہے کچھ پولز یہ کہتے ہیں کہ بلکل ٹائے ہے تو اس لیے اتنے کچھ پولز ایلیکشن میں ریزلٹس آنے میں بھی ٹائم لگے گا اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا کہ کون امیدوار دیتا ہے بہرال ہتمی طور پر یہ فیصلہ ان ساتھ سوئنگ سٹیج سے ہوگا کیونکہ باقی ریاستوں میں تو ہر پارٹی کے اپنے اپنے ووٹس ہیں